سرکار نے مزورم کی راجپال کملا بینیوال کو ان کے پت سے ہٹا دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ راجستان میں لانسکیم اور سرکاری پلین کے نجے استعمال کے آرکوں کے بعد انہیں ہٹایا گیا ہے کملا بینیوال کو پچھلے مہینے ہی گجرات سے ہٹا کر مزورم کا راجپال بنایا گیا تھا تو پچھلے مہینے ہی کملا بینیوال کو گجرات سے ہٹا کر مزورم کا راجپال بنایا گیا اور اب بینیوال کو مزورم کے راجپال پت سے برخواست کر دیا گیا ہے نریندر موڈی گجرات کے مکہ منتری جب تھے تب ان کا کملا بینیوال سے لوکایوکت کے مدے پر سیدھا ٹکراب ہوا تھا بینیوال نے بنا پردیش سرکار سے سلاح لیے جسٹس آرے مہتا کو گجرات کا لوکایوکت نیوکت کر دیا تھا اس کے بعد سے اٹکلے لگاتار لگائی جا رہے تھیں کہ نریندر موڈی دیش کا پردھان منتری بن چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں کملا بینیوال کو شاید راجی بالپت سے ہٹائے جا سکتا ہے ان کا بنا رہنا اس پر مشکل ہوگا اور اس وقت اکھیلیش میرے سہیوگی میرے ساتھ ہیں اکھیلیش جی ایک ہی مہینے پہلے گجرات سے ہٹا کر انہیں مزورم لائیا گیا اٹکلے بھی تھی کہ انہیں پردھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی کے انہیں شاید اس پت سے ہٹائے جا سکتا ہے اور آخر کاری فیصلہ سامنے آگیا پوری خبر بتائیں یہ ہوا ہے اب سے کچھ دن پہلے راجپتی بھون سے یہ سوچنا جاندی کی گئی ہے کہ کملہ بینیوال کو راجپال بس سے برخواست کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں بتا گئی ہے لیکن جو سرکاری سوچے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زمین ایک کوپریٹی سوسائیٹی کو الارٹ کی گئی تھی رائستان میں جس کی ممبر کی اس میں گرد حلف رامہ دیا گیا تھا اور گرد حلف رامہ دے کر کے زمین اس سوسائیٹی دورہ لی گئی تھی تو یہ ایک معاملہ بنتا تھا دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جب وہ بچھرات کی راجپال تھی تب انہوں نے قریب تریسٹ ایسی یادرہ کی ہیں سرکاری بیمان سے جو کلیتے گھجرات سرکار کا بیمان تھا جو کہ آدھیکاری کیا نہیں افیشل یادرہیں بتائی گئی تھی لیکن انہوں میں سے ریپن یادرہ جو تھی وہ جائپور جو کی کملہ بینیوال کا گرین نگر ہے وہاں کی گئی تھی تو یہ سوال اٹھا تھا کہ انہوں نے راجپال کے پت پر رہتے ہوئے سرکاری بیمان کا دورپیوگ اپنے نیجے کارنوں سے کیا ہے تو یہ بھی ایک عروف انہوں پر لگایا تھا لیکن اس کی وجہ جو بتایا جاتی ہے کہ جب وہ راجپال تھی تب سرکاری مکتمنٹری نیرندہ موتی کے کئی سارے بیل جو تھے وہ انہوں نے روکے تو لگا تھا انہوں نے لیا تھا بہت بہت شکریہ اکھیلیش آپ کا تمام جانکاری کے لیے